پیش خدمت ہے گیبریل گارشیہ مارکیز کی مختصر کہانی آئیز آفا بلیو ڈاگ کا اردو ترجمہ اس کا ترجمہ کیا ہے محترم ناصر بقدادی صاحب نے آئیے بڑھتے ہیں ترجمہ کی جانب پھر اس نے میری طرف دیکھا میں نے سوچا وہ پہلی مرتبہ میری طرف دیکھ رہی ہے لیکن اس کے بعد جب وہ چراغ کے دوسری طرف مڑی تو میں نے اپنی پشت اپنے کندوں کے اوپر اس کی چکنی پھسلتی نظروں کی تھپ تھپاہٹ کو بے اختیار محسوس کیا تب مجھے لگا کہ اس کے بجائے در حقیقت یہ میری نظریں تھی جو اس پر جم کر رہ گئی تھی میں نے آہستہ سے سگرٹ سلگائی اور زور زور سے کش کھیچنے لگا اس وقت میں کرسی کے اندر دھسا ہوا کرسی کو ادھر ادھر گھما رہا تھا اور پچھلے پیرو کی وجہ ہی سے کرسی کا سارا توازن برقرار تھا میں نے ایک بار پھر اس کو اسی جگہ کھڑے دیکھا اور این اسی لمحے جیسے غیر مانوس احساس نے میرے اندر جنب لیا ہو میں نے محسوس کیا جیسے وہ تو ہر رات اسی جگہ اسی زاویے سے میری طرف دیکھتی رہتی ہے ہم نے ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہمارے درمیان چند ثانیوں تک اس صورتحال اس واردات کی ناقابل بیان لذت برقرار رہی میں ابھی کرسی کے پچھلے پیرو پر توازن قائم رکھ کر اس کی جانب دیکھتا جا رہا تھا دوسری طرف وہ چراغ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے خاموشے کے ساتھ کھڑی مجھ کو تکتی جا رہی تھے اور تب یک یک مجھے معمول کی وہ بات یاد آگئی تو میں نے اس سے کہا سگے نیلگوں کی آنکھیں اس نے چراغ پڑ سے اپنا ہاتھ اٹھائے بغر جواب کہا ہاں وہ ہم اس کو کبھی فرموش نہیں کر سکتے وہ جیسے اپنے حصار کے چنگل سے باہر نکل آئی تھی آہستہ سے ساز بڑھتی ہوئی بولی سگے نیلگوں کی آنکھیں میں نے ہر جگہ یہی کچھ لکھ رکھا ہے میں نے اس کو سنگھار میز کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور پھر چند لمحوں بعد آئینے کے مدور شیشے میں اس کا سراپا اُبھر آیا تھا اس وقت بھی وہ میری طرف سے بلکل غافل نہیں تھی اسی حالت میں اس نے ایک چھوٹا سا صندوق چاہ کھولا پھر میں نے اس کو ناک پر پاوٹر لگاتے ہوئے دیکھا اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے صندوق چے کو پھر سے بند کیا اور سنگھار میز پر رکھ کر دوبارہ چراغ کے قریب آگئی میں محسوس کر رہی ہوں کہ کوئی پھر اپنے خواب میں اس کمرے کو دیکھ کر میرے سارے راز فاش کر رہا ہے یہ بعد اس نے خاموشی سے کہی اور چلتی ہوئی پھر چراغ کے پاس آگئی اب چراغ کے تھر تھرات شولے کے اوپر اس کا پھیلا ہوا ہاتھ تھر تھرہ رہا تھا اس نے مجھ سے کہا کیا تم تھنڈک محسوس نہیں کرتے میں نے جواب دیا بعض اوقات یہ سن کر اس نے فوری کہا تمہارا اس وقت تھنڈ محسوس کرنا بہت ضروری ہے اور تب مجھے خیال آیا کہ میں کرسی پر بیٹھا کیوں خود کو تنہا محسوس نہیں کر رہا تھا یہ سردی ہی تھی جس نے میری تنہائی کو تیقن کے احساس سے ہم کنار کر دیا تھا ہاں اب میں محسوس کر رہا ہوں میں نے اس سے کہا مگر یہ عجیب سی بات ہے کہ آج کی رات خاموش خاموش سی ہے میری بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے دیکھا کہ وہ پھر بھی سنگھار میں اس کی طرف چلی گئی ہے میں نے اپنی کرسی کو یوں زور سے گھما دیا کہ اب میری پشت اس کی جانب ہو گئی تھی اس کو بینا دیکھے بھی میں کہہ سکتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے میں جانتا تھا کہ وہ پھر مدور شیشے کے آگے پیٹ گئی ہے مجھے علم تھا کہ اس کی نظروں کا مرکز میری پشت ہے جس کا بھرپور انعقاس شیشے میں اتر آیا تھا اس کی تیز نگاہوں کی گرفت سے یوں بھی میرے وجود کا کوئی حصہ آزاد نہیں رہ سکتا تھا وہ میری پشت کو دیکھتے ہوئے بھی میرے چہرے کے راستے میرے باطن میں اتر سکتی تھی اب پھر اس کے دونوں ہاتھوں میں تحرک سا پیدا ہوا وہ آئینے میں مختلف زاویوں سے خود کو دیکھتی رہی اور اسی دوران اس کے ہونٹوں کا رنگ گہرا عرغوانی ہو کر رہ گیا میرے سامنے جو ہموار دیوار کھڑی تھی اس کی حیثیت ایک اور کور شیشے جیسی تھی جس میں جھانک کر بھی میں اس کا دیدار نہیں کر سکتا تھا مگر اپنے باطن کی کسی بے کرام مگر بے نام قوت کو بروے کار لاکر اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ میرے پیچھے کہاں کھڑی ہے اور کیا کر رہی ہے دوسرے الفاظ میں اس وقت میرے سامنے کی دیوار میرے تمثالدار آئینے کا کام انجام دے رہی تھی میری سوچ میرے گیان دھیان نے بنا دے کے ہی میرے نگار خانے میں اس کی جلووں کی رونقوں کو دبالا کر دیا میں اس حالت میں بھی بنا دے کے تمہیں دیکھ سکتا ہوں میں نے اسے کہا اور این اسی لمحے میں نے مفید ہموار دیوار پر دیکھا کہ اس نے پلکوں کی چلمن کو اٹھا دیا ہے اب وہ بڑے غور سے مجھے دیکھے جا رہی تھی میری پشت اس کی طرف ہونے کے باوجود وہ اپنے تمام تر وجود کی تجلیوں کو میرے سامنے بکھرنے کے عمل میں مصروف نظر آ رہی تھی ہم دونوں کے چہرے دو مخالف سمتوں میں تھے مگر یوں لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کے چہرے کے جذباتی رد عمل کا متعلیہ کر رہی تھے میں نے دیکھا ایک بار پھر اس کی آنکھیں جھک گئی ہیں اور وہ مسلسل اپنی انگیہ کو تکے جا رہی ہے اس نے بتایا چونکہ میری پشت اس کی طرف ہے اس لیے اس نے بھی اپنی نگاہیں جھکا لی ہیں اس کی بات سنتے ہی میں کرسی کو گھما کر ماکوس پوزیشن میں لے آیا میں نے سگرٹ کو مضبوطی کے ساتھ ہوتوں میں دبا رکھا تھا جب میں اس کے مقابل آ گیا تو وہ شیشے سے ہٹ کر چراغ کے قریب آ گئی اب اس کے دونوں پھیلے ہوئے ہاتھ چراغ کے بلند شولوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے شاید یہ گرم آنکھ پر سیکھنے کا نتیجہ تھا کہ اس کے لامبے گہرے سرخ رنگ کے ناکونوں کی طرح اس کا سرخ چہرہ بھی اور زیادہ روشن اور تابندہ ہو گیا لگتا ہے میں بھی سردی کا شکار ہو گئی ہوں وہ آہستہ سے من مناہت کے انداز میں بولی میرے خدا یہ شہر تو اچھا خاصا ایک برف خانہ ہے اس کی آواز کے ساتھ ہی اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور اس کے جلد کی رنگت بھی بدل گئی اس کے تابع جیسی جلد اب دیکھتے ہوئے شولوں کی طرح سرخ ہو گئی تھی میں نے محسوس کیا کہ وہ یکا یک اداس اداسی نظر آنے لگی ہے کچھ کرو خدا کے لیے کچھ کرو اس نے کہا اور اپنے جسم پر سے لباس اتارنا شروع کر دیا ابتدا انگیا سے ہوئی اور پھر ریجہ کے بعد دیگرے جسم سے لپٹی ہوئی ہر چیز اترتی چلی گئی میں اپنا پورا چہرہ دیوار کی طرف کر لوں گا میری بات پر اس نے فوری جواب دیا نہیں اس کی ضرورت نہیں کہ ہر جہت سے تم مجھے دیکھ لوگے جیسا کہ کچھ دیر پہلے ہی اپنی پشت میری طرف کر کے تم میری نقل و حرکت کا جائزہ لے رہے تھے میں نے دیکھا کہ چند ثانیوں میں وہ مادر ذات برہنہ ہو چکی تھی اور چراغ کا کپ کپاتا شولہ اس کی تانبے جیسی جلد کو چاٹنے میں مظروف ہو گیا ہے میری ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ تم کو اس حالت میں دیکھوں تمہارے ناف کے اطراف کی جلد پر گھڑوں کا ایک جال سا پھیل جائے اور دیکھنے والے کو لگے کہ تمہاری خوب پٹائی ہوئی ہے اس سے پیشتر کہ اس کی برہنگی کا نظارہ دیکھتے ہوئے مجھے اپنے الفاظ کی پامالی اور بے ڈھنگے پن کا احساس ہوتا وہ چراغ کے شولے کے این سامنے مجسمے کی طرح جامد اور غیر متحر رکھالت پر کھڑی ہو گئی کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے دھات کے ساچے میں ڈھل کر میرا جسمانی وجود مکمل ہوا ہے یہ کہہ کر وہ چند لحظوں کے لیے اس نے خاموشی سادھ لی میں نے دیکھا کہ شولے پر رکھے اس کے دونوں ہاتھوں کے انداز میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے بعض اوقات میں نے دوسرے خوابوں میں تمہیں ایک ایسے کانسی کے مجسمے کے روپے دیکھا جس کو میوزیوم کے ایک کونے میں رکھ دیا گیا ہے میری آواز پور سکون تھی شاید یہی وجہ ہے کہ تم میں اس قدر سرد ہو چکی ہو میری بات سن کر وہ بولی کبھی کبھی جب میں بائیں کروٹ پر سوتی ہوں تو لگتا ہے میرا بدن اندر سے کھوگلا ہوتا جا رہا ہے اور میری جلد پھیل کر پلیٹ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے ایسے موقعوں پر خون کی گھردش تیز ہو جاتی ہے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے شکم کے دروازے پر دستکیں دے رہا ہے بزدر میں تامبے کے کوٹنے کی آواز سنائی دیتی ہے یہ سب کچھ ایسا ہی ہے کیا کہتے ہیں اسے ورق دار دھات وہ چراغ کے کچھ اور قریب آگئی میں تمہارے اندر کی آواز کو سننا پسند کروں گا میں نے کہا اگر ہم دونوں کبھی یکچہ ہوئے اور میں بائیں کروٹ پر سو گئی تو تم میری پسلیوں پر اپنے کان رکھ کر سن سکتے ہو وہ بولی تم محسوس کرو گے کہ میں اپنے اندر گونج پیدا کر رہی ہوں میں نے بار بار خواہش کی ہے تم ایسا کر کے دیکھو میں نے دیکھا کہ وہ بات کرتے ہوئے یوں گہری گہری سانسیں بھڑتی جا رہی ہے جیسے اس کا نظام تنفس بے قابو ہوتا جا رہا ہو جو کچھ اس نے کہا تھا وہ اسی کفتگو کا حصہ تھا جو وہ برسوں سے مجھ سے کرتی آ رہی تھی مگر تا حال اس نے اس کے برعکس کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا تھا یبا الفاظ دی کر اٹھانے سے قاسر رہی تھی اس کی زندگی کا ایک خاص مشن تھا جس کے لیے وہ خود کو وقف کر چکی تھی اس خاص مشن کا تعلق میری اپنی ذات سے تھا کہ وہ چلتی پھرتی حقیقی زندگی میں مجھ کو سگے نیل گون کی آنکھیں والے قابل شناقت فکرے کے حوالے سے دریافت کرنے اور حاصل کرنے کی خواہش مند تھی اپنے اس خاص مقصد کے حصول کے سلسلے میں اب یہ فقرہ اس کی زبان کا وظیفہ بن چکا تھا جن راستوں سے بھی اس کا گزر ہوتا وہ باعواز بلند اس مقصوص فقرے کی قرات میں مصروف ہو جاتی تاکہ لوگوں کے اشتہام میں اس کے یکتہ و تنہا شخص کی بازیافت ممکن ہو سکے جو اس کے باطن کی تہنشین صورتحال سے پوری طرح واقف تھا اس کو عجوم سے کوئی سروکار نہ تھا اس جملے یا فکرے کو لگتار دوھرانے کے عمل سے گزارنے کا مطلب صرف و صرف اس واحد شخص کی تلاش تھی جس کو اس فکرے سے وابستہ تمام جزیات کا ادراک تھا مگر وہ شناسہ اجنبی اس کی زندگی کے کس راستے پر مل سکتا تھا یہ بات خود اس کو معلوم نہیں تھی اس نے مزید بتایا کہ اس کی یہ تلاش اس کو نہ معلوم کہاں کہاں مٹکنے پر مجبور کرتی ہے جب وہ ریسترانوں میں جاتی ہے تو آرڈر لکھوانے سے پہلے وہ ویٹروں سے کہتی ہے سگ نیلگوں کی آنکھیں اور تب ویٹرز تازیم و تقریم سے اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں مگر انہیں یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ان کے خوابوں میں یہ بات ان سے کہی گئی تھی پھر وہ وہیں کاغذ کے رومالوں پر یہ فقرہ لکھ دیتی ہے اور میزوں کی وارنش کو کھرچ کر چاکو کے تیز پھل سے کندہ کر دیتی ہے سگ نیلگوں کی آنکھیں جب بھی موقع ہاتھ آتا ہے تو بلہ، ہچکچاہت، ہوٹلوں، اسٹیشنوں اور عوامی امارتوں کی کھڑکیوں کے شیشوں پر اس مقصوص فکرے کو نمائع کر دیتی ہے اس نے بتایا کہ ایک پرتبہ جب وہ ایک میڈیکل اسٹور میں داخل ہوئی تو ایک خاص قسم کی مانوس مہک نے اس کے سونگنے کی قوت کو بری طرح چوکا دیا تھا یقیناً یہ وہی مہک تھی جس کو اس نے مجھے اپنے خوابوں میں دیکھنے کے بعد اپنے کمرے میں پھیلتے ہوئے محسوس کیا تھا اور اس لمحے اسٹور میں کھڑے کھڑے اس سے لگا کہ میں اس کے آس پاس کہیں قریب ہی کھڑا ہوں اس کا یہ تیقن اس وقت ناقابل تسقیر ہو گیا جب اس نے میڈیکل اسٹور کے صاف و شفاف چمچماتے ہوئے فرش پر نظر دوڑائی اس نے اسٹور کے کلرک سے کہا میں نے ہمیشہ ایسے شخص کا خواب دیکھا ہے جو مجھ سے کہتا ہے سگ نیلگوں کی آنکھیں اس کا کہنا ہے کہ کلرک اس کی بات سن کر بولا حقیقت تو یہ ہے محترمہ کہ آپ کی آنکھیں کچھ ایسی ہی ہیں اس نے کلرک سے مزید کہا مجھے ہر حال میں اس شخص سے ملنا ہے جو میرے خوابوں میں یہ الفاظ کہتا ہے کلرک کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہ تھا وہ زور زور سے قائقہ ہی لگاتا ہوا کاؤنٹر کے دوسرے کونے کی طرف چل دیا وہ اس جگہ یوں کھڑی کی کھڑی رہ گئی جیسے زمین کی مقنہ تیسی طاقت نے اس کے پیروں کو جکڑ لیا تھا اس کی نگاہیں اب بھی شفاف چمکدار فرش کو گھر رہی تھی اور اس کے جسم کے ہر حصے کو اس مقصوص مہک نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اچانک نہ جانے اسے کیا سوچی کہ اس نے پرچ سے ارغوانی لپسٹک نکالی اور فرش پر جا بجا نمائی طور پر سگے نیلگوں کی آنکھیں کا فقرہ لگ دیا کلرک نے واپس آ کر یہ سب کچھ دیکھا تو غزے کی حالت میں آپ اسے باہر ہو گیا اس نے اس سے کہا مادام آپ نے فرش کے سارے ٹائلز کو کس قدر کندہ کر دیا ہے اس نے اس کے ہاتھ میں فرش صاف کرنے کا گیلا کپڑا تھما دیا اور تحکمانہ انداز میں اپنے کیے پر پانی پھرنے کی ہدایت چاری کر دی چراک کے قریب اپنی سابقہ چکا پر کھڑے کھڑے اس نے بتایا کہ ساری دو پہر وہ کیے کو ان کیا کرنے کے عمل میں زلیل اخار ہوئی وہ فرش کے ٹائلز کو صاف کرتے ہوئے بھی زور زور سے سگے نیلگوں کی آنکھیں کی مالا جبتی جاتی تھی اسی دوران اس کے اردگد بہت سارے لوگ جمع ہوئے ان کا خیال تھا کہ وہ کوئی مقبوت الحواس عورت ہے جب وہ گفتگو ختم کر چکی تو اس وقت بھی میں ایک کونے میں کرسی کے اندر دسا خود کو ادھر ادھر گھما رہا تھا ہر روز میں اس فکر کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس کی مدد سے تم میری ہو سکتی ہو میں نے کہا ہر بار میں یہی سوچتا ہوں کہ کل ہر حالت میں وہ فکرہ مجھے یاد رہے گا لیکن جب میں نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو وہ فکرہ میرے حافظے سے بلکل ہی غائب ہو جاتا ہے جس کے دورانے سے تم مجھ کو حاصل ہو سکتی ہو میری بات سن کر وہ بولی جن الفاظ کو تم بھول جاتے ہو ان کو تمہاری ہی قوت اخترا نے جنم دیا تھا اور وہ بھی پہلے ہی دن میں نے جوابا کہا میں ان الفاظ کا بانی اس وقت ہی ہوا جب میں نے تمہاری آنکھوں کی گہرائی میں جھاگنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ میری مجبوری ہے کہ رات گئی بات گئی کہ مزدعک ہر اگلی صبح جاگنے پر سب کچھ بھول جاتا ہوں وہ اب بھی چراغ کے قریب ہی کھڑی تھی میری بات پر اس نے میچی ہوئی مٹھیوں کے ساتھ طویل سی ساز بھری اور بولی کاش تمہیں اس وقت اتنا تو یاد ہوتا کہ میں کس شہر میں بیٹھ کر تمہیں لکھتی رہی ہوں میں نے دیکھا اس کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دات چراغ کی روشنی میں دمک رہے تھے اس وقت تم کو چھولینے کو جی چاہتا ہے میں نے اسے کہا اس نے اپنا چہرہ اٹھایا اب وہ چراغ کے بجائے مجھے دیکھ رہی تھی اس لمحے اس کے بدن اس کے ہاتھوں کی طرح اس کی آنکھیں بھی جل رہی تھی میں نے محسوس کیا کہ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں کرسی پر جھولنے کے اداس میں بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا تم نے پہلے ایسا کبھی نہیں کہا تھا وہ بولی اور میں نے اسے جواب دیا لیکن اب میں تم سے کہہ رہا ہوں اور یہ سچ بھی ہے چراغ کی دوسری جانب سے اس نے مجھ سے ایک سگرٹ مانگا میں یہ بات بھی بھول چکا تھا کہ میں خود بھی سگرٹ نوشی کر رہا تھا اور اس وقت بجی ہوئی سگرٹ کا بچا کچھ آئیسہ میری انگلیوں کے درمیان دب کر تقریباً غیب ہو چکا تھا وہ بولی لگتا تو وہ عجیب سا ہے مگر میں یہ بات بھی بھول چکی ہوں کہ کہاں بیٹھ کے میں نے یہ سب کچھ لکھا تھا میں نے اسے کہا اس کی وجہ بھی وہی ہوگی جس کی بنا پر صبح جاگنے پر ان الفاظ کو بھول جاتا تھا میری بات سن کر وہ اداسی ہو گئی اور بولی نہیں بس کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ وہ سب بھی محض ایک خواب ہی ہے میں خود سے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور چہل قدمی کے انداز میں چراغ کے قریب آ گیا وہ مجھ سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں تھی میں نے ایک سگرٹ اس کی طرف بڑھا دیا اس نے سگرٹ کو ہوتوں میں دبایا اور چراغ کے شولوں پر جھک سی گئی مگر اس دوران مجھے ماچز کی تیلی چلانے کا موقع مل گیا دنیا کے چند شہروں کی تمام دیواروں پر ان الفاظ کا لکھنا بیعت ضروری ہے سگ نیلگوں کی آنکھیں اس کی بات سن کر میں نے کہا اگر صبح آنکھ کھلنے پر مجھے یاد رہا تو میں تمہیں پاسکتا ہوں اس نے پھر اپلا سر اٹھایا اس کے ہوتوں کے درمیان دبی ہوئی سگرٹ کا ایک حصہ راکھ کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا سگ نیلگوں کی آنکھیں اس نے آنکھ بری پھر شاید خیال آیا کہ سگرٹ اس کی تھوڑی پر جھک رہی ہے اور اس کی ایک آنکھ آدھی سے زیادہ بد ہو چکی ہے اسی حالت میں اس نے سگرٹ کا کش چوسنے کے انداز میں کھیچا اور پھر سگرٹ کو ہوتوں کے درمیان سے رہائی دلا کر اپنے ہاتھ کی دو انگلیوں کے درمیان قید کر لیا اب کیفیت کچھ بدل سی گئی ہے مجھے کرمی محسوس ہونے لگی ہے بات کہتے ہوئے اس کا لہجہ بدل سا گیا تھا اور طرز عمل کی تبدیلی کو بھی میں محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا ایسا لگا جیسے اس کی بچائے یہ بات کسی اور نے کہی ہو یا یہ کہ یہ بات وہ کاغس پر لکھ کر چراغ کے شولے کے قریب لے آئی ہو اور اس کے بجائے میں نے پڑا ہو مجھے گرمی سی محسوس ہو رہی ہے اس وقت اردگرد کی ہر چیز عجیب سی لگ رہی تھی اور میں اس کی بات کی گھرائیوں میں ڈوب چکا تھا کاغس کٹکڑا جیسے شولے کی زد میں آ گیا تھا اور اس کے الفاظ یکے بعد دیگرے جل کر خاکستری لبادہ اڑتے جا رہے تھے اور پھر جیسے سارا قاغذ چل گیا اور راک کا ڈیر کسی اندے کی چھلی میں سے چھن چھن کر فرش پر گرتا گیا میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہوا میں نے اس سے کہا بعض مرتبہ تمہیں یوں چراغ کے قریب کپ کپ آتے ہوئے دیکھ کر میں ڈر سوچاتا ہوں ہم دونوں کی شانسائی اب کافی پرانی ہو چکی تھی برسوں سے ہمیں ایک دوسرے سے مل رہے تھے بعض اوقات ہم دونوں کی ملاقات کے درمیان باہر کوئی آواز پیدا کرتا تو ہم ہڑ بڑا کر آنکھیں ملتے ہوئے جاک پڑتے آہستہ آہستہ یہ بات ہماری سمجھ میں آگئی کہ ہماری دوسری ہماری جان پہچان چھوٹے بڑے واقعات سمیت خارجی اوامل کی رہینے منت ہیں اور ان پر ہمارا کوئی اختیار نہیں بس ملاقاتوں کے دوران جب ہم دونوں کے حیث ساتھ ایک دوسرے میں جذب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک معمولی سی آواز بھی خلال اندازی کا جواز بن کر صبح صادق سے کچھ پہلے ہم دونوں کو بیدار ہونے پر مجبور کر دیتی ہے اب وہ پھر چراغ کے قریب کھڑے ہو کر مجھے بڑے غور سے دیکھ کے جا رہی تھی اس کی نگاہوں کے متعلق کچھ کہنا میرے بس کی بات نہیں مگر میں جانتا ہوں کہ ماضی میں بارہا اس نے مجھے ایسی ہی نظروں سے دیکھا تھا اور میں خواب کے ان مناظر میں ہمیشہ کرسی پر بیٹھا بے مقصد اپنی ٹانگیں ہلاتا ہوا اجنبی عورت کی خاکستری آنکھوں کے آگے ایک بے بس معمول بن کر رہ جاتا تھا میں نے ایسے ہی خواب میں پہلی مرتبہ اس سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو اور اس نے جواب دیا تھا مجھے یاد نہیں میں کون ہوں اس کی بات سن کر میں نے کہا تھا میرا خیال ہے ہم دونوں پہلے بھی مل چکے ہیں اور وہ لا تعلقی کے انداز میں بولی تھی مجھے محسوس ہوتا ہے میں ایک مرتبہ خواب میں اسی کمرے کے اندر تمہیں دیکھ چکی ہوں اس کی بات سن کر میں نے کہا تھا ہاں یہی بات ہو سکتی ہے اب مجھے یاد آنے لگا ہے اس پر وہ بول پڑی تھی عجیب سی بات ہے مگر اب میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم دوسرے خوابوں میں بھی مل چکے ہیں اس نے سگرٹ کے دو طویل کش کھینچے میں ہنوز چراغ کے سامنے کھڑا تھا کہ اچانک اس کو تکنے کے انداز میں دیکھنے لگا میں اس کے جسم کے اوپری اور پھر نیچلے حصے کو دیکھتا گیا وہ اب بھی تابع کا ایسا مجسمہ معلوم ہو رہی تھی جو بظاہر نہ تو سخت تھا اور نہ ہی نرم بلکہ چمکدار پیلے رنگ کا ملائم اور بہت لوچدار قسم کا میں چاہتا ہوں تمہیں چھو کر دیکھوں میں نے دوبارہ اپنی خواہش کا احسار کیا تو وہ بھی ساختہ بول پڑی یوں تو تم ہر چیز کو ختم کر دوگے مگر میرے اسرار کے شدت میں کمی واقعہ نہیں ہوئی ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا دوبارہ ملقات کے لیے ہم کو محض تکیے پر سر رکھنے کی ضرورت ہوگی میں اپنے ہاتھ کو چراغ کے قریب لے آیا وہ اپنی جگہ پر ساکت و سامت کھڑی رہی تم اچھی بھلی ہر چیز کو برباد کر دوگے اس کی آواز نے ایک بار پھر مجھے خبردار کیا ممکن ہے تمہارا ایسا کرنے سے ہم خوفزدہ حالت میں دنیا کے ایسے دور افتادہ حصے میں بیدار ہو جائیں جس کے متعلق ہمیں کچھ علم نہ ہو اس کی یہ بات سن کر بھی میں بزد رہا بلفرز ایسا ہو بھی گیا تو کوئی مزائقہ نہیں اور وہ بولی یہ سچ ہے بقول تمہارے کہ ہمیں دوبارہ ملنے کی خاطر محض تکیہ کو الٹ کر لٹ جانے کی ضرورت ہوگی مگر تم جب جاگو گے تو ہر بات بول چکے ہوگے میں کمرے کے دوسرے کونی کی طرح پدم اٹھانے لگا وہ میرے پیچھے چراغ کے شولے کی حرارت سے اپنے ہاتھوں کو گرمانے کی کوشش میں مصروف رہی جب میں نے اس کی آواز سنی تو اس وقت بھی میں کرچی کے قریب نہیں تھا وہ کہہ رہی تھی جب بھی آدھی رات کو میری آنکھ کھل جاتی ہے تو میں اپنے بستر پر کروٹ اوپر کروٹے بدلتی رہتی ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تکھیے کی جھالٹ سے میرا گھٹنا جلنے لگا ہے اور میں اسی حالت میں صبح ہونے تک دھوراتی جاتی ہوں سگ نیلگو کی آنکھیں میں دیوار کی طرف مو پھیر کر کھڑا ہو گیا صبح ہونے کے اثار نظر آنے لگے میں اس کو دیکھے بغیر بول پڑا اب بھی میں اسی پوزیشن میں کھڑا تھا جب رات کے دو بچے تھے تو میں جاگ رہا تھا اور یہ ایک عرصے قبل کی بات معلوم ہوتی ہے اب میں دروازے کے قریب کھڑا ہو چکا تھا جب میں نے دروازے کا گول دستہ ہاتھ میں پکڑا تو مجھے اس کی وہی غیر متغیر سی آواز سنائی تھی دروازہ مت کھولو وہ بولی برامتہ عجیب و غریب خوابوں سے بھرا پڑا ہے اس کی بات سن کر میں نے اس سے دریافت کیا تم یہ بات کیسے جانتی ہو اور اس نے جواب دیا کیونکہ کچھ دیر قبل میں وہاں گئی تھی مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ میں بائیں کروٹ پر سو رہی ہوں تو میں فوراں وہاں سے واپس آ گئی اس کے منع کرنے کے بعد اوجود میں نے دروازے کو تھوڑا سا کھول دیا مجھے چند قدم پیچھے ہٹ جانا پڑا سردہوہ کا ایک لطیف جھوکا ترو تازہ سبزیوں کے کھیتوں اور بھیگے ہوئے میدانوں کی بوباز کو اپنے ساتھ لے آیا تھا اس نے پھر کچھ کہا تھا مگر میں نہیں سن سکا اور دروازے کو تھوڑا اور کھلتے ہوئے میں نے اس سے کہا میں نہیں سمجھتا کہ دروازے کے باہر کوئی پرامتہ ہے میں تو مضافاتی علاقی کی مقصوص بوباز سنگ رہا ہوں وہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی اور شاید یکسوئی کے ساتھ اس نے میری بات کو سنا بھی تھا وہ بولی دروازے کے باہر جو کچھ ہے اس کا علم مجھے تم سے زیادہ ہے اصل بات یہ ہے کہ باہر اس وقت ایک عورت دیہات کا خواب دیکھنے میں مصروف ہے اس نے شولے کی تیز آگ پر سے اپنے بازو کو گزارا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی در حقیقت یہ وہ عورت ہے جو ہمیشہ دیہات میں زندگی گزارنا چاہتی تھی مگر اس کے لئے شہر چھوڑنا کبھی ممکن نہیں تھا مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے اپنے کسی گزشتہ خواب میں اس عورت کو دیکھا تھا مگر اس وقت عد کھلے دروازے کے پاس کھڑا میں جانتا تھا کہ آدھے گھنٹے کے دوران مجھے نیچے ناشتے کے لئے جانا ہی پڑے گا میں نے اسے کہا بہرحالہ مجھے یہاں سے جانا ہوگا تاکہ بستر پر جاک سکوں اچانک چند ثانیوں کے لئے عد کھلے دروازے کے بھار ہوا کا شور تیز ہو گیا مگر پھر فوراں ہی ہر طرف سکوت پھیل چکا تھا اس دبیز خاموشی میں ایک سوہ ہوئے شخص کے تنفس کی مقصوص آواز سنائی دینے لگی جو ابھی ابھی بستر پر دراز ہو کر خواب خرگوش میں کھو گیا تھا بھیگے ہوئے میدانوں کی طرف سے آنے والی ہوا بھی اب دم توڑ چکی تھی اب بو باس کا بھی کہیں کوئی پتہ نہیں تھا کل میں تمہیں پہچان لوں گا میں نے کہا اس وقت پہچان لوں گا جب میں سڑک پر ایک عورت کو دیواروں پر فقرہ لکھتے ہوئے دیکھوں گا سگنیلگوں کی آنکھیں میں نے اس کے چہرے پر ایک اداس سی مسکرات کو اُبھرتے ہوئے دیکھا یہ ایک ایسی عورت کی مسکراہت تھی جس کو ناممکن کی جستجو میں ناکام ہونے کے بعد ہتھیار ڈال دینا پڑا تھا تم بھلا مجھے کیسے پہچان سکو گے جب دن میں جاگنے کے دوران تو تمہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو چراک پر رکھ دیا اس کے چہرے پر کالی گھٹا سی چھا گئی تھی وہ بڑی مایوس سی بولی تو وہ واحد مرد ہو جس کو چاگنے کے بعد یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کیا خواب دیکھا تھا موسیقی موسیقی